آپ کا بذار ہوں کہ آپ اسی گرمی میں اپنا قیمتی وقت مقال کے شریف لائے ہیں اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے جو خبریں ملتی رہی جو کام ہم نے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمو سبحان اللہ ماشاءاللہ جو لوگ سیابہ اکرام کے خلاف اقواس کر رہے تھے اب پکڑے جانے شروع نارے تکبیر نارے رسال ہم نے پہلے یہی کہا تھا کہ بھئی ایکشن لو تمہارا کام ہے قانونی کاروائی کرو ایسے لوگوں لگام ڈالو جن کا کام تھا اگر وہ بروقت کرتے وہ یہ ساری صورتحال پیشنا آتی انہوں نے اپنا کام بروقت نہیں کیا نتیجہ پوری کام کو بگتنا پڑ رہا تھا جو ذمہ داران تھے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کچھ لوگ مجھے خبر ملی پکڑے گیا ہیں کچھ بھاگے ہیں کچھ پکڑے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہاں پاکستان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کسی کو بھونکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ آرہِ تحقی حق جاریہ حق جاریہ حرمتِ صحابہ حرمتِ اہلِ بیت ہمارا تو سارا کچھ ہونے کے صدقے ہیں جلالی صاحب بھی الحمدللہ داوٹر شرف جلالی صاحب اور میں ایک دیوار ہمارے درمیان کی مل نہیں سکتے تھے ان کو بالکل جادے تنہائی میں رکھا ہوا ہے لیکن روزانہ ان کا پیغام مجھے ملتا تھا میرا ان کا اصلا سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں جلالی صاحب کو رہا کرو جلالی صاحب کو رہا کرو رہا کرو حق کا دائی حق کا واسح خدا کرے تیری رکھوالی Bharatiya انہوں نے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی انشاءاللہ ان کی آواز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگئے اب پورے ملک میں لوگ جاگ گئے ہیں جبانہ میں مفصد تھا لوگ جاگ جائیں کیا ہو رہا ہے اور ہم نے جو ایفٹ تھوڑی سی کی تھی ہماری آواز الحمدللہ بہت دور دور تک سنی گئی خبریں آپ کو بھی ملتی رہیں ہمیں بھی ملتی رہیں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے ہماری آواز نہ سنی یہی مقصد بھی یہ تھا کہ آواز پہنچے لوگوں تک انصاف ہو اور جو زیادتی ہو رہی ہے جو ظلم ہو رہا ہے اس کو رکا جائے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا آپ اور ہم سب مل کے حق کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں شروع دن سے اور اب بھی یہ حق کے لیے ہماری جدو جہد اسی طرح جاری رہے گی بلکہ پہلے سے بڑھ کے انشاءاللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ میں انشاءاللہ آپ سب عدرات کا بارے دگر شکر گزار ہوں باقی باتیں انشاءاللہ اتنو دن میں ہوں گی انشاءاللہ بس بیٹھیں گے مصابرت کریں گے جو فیصلے بھی ہوں گے اس کے مطابق انشاءاللہ مل جل کے چلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو امین ایک ملک میں جو آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے ایک فرقے کی طرف سے اہل سنت نے اسے روکا ماشاءاللہ ملک ہے ہم اس کی فائدت کے لیے پہلے بھی قربانیاں ہم نے دی ہیں اب بھی انشاءاللہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے صدقے جو ملک بنا تھا اللہ ان قربانیوں کو بھی گھل فرمائی اور آپ حضر آمین جو تقلیف فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرت عطا فرمائی